جائے ہند یاد ہے آپ کو سال بھر ہوا جب ہم یہاں آئے تھے اکھٹا ہوئے تھے ایک سال گزرا اور اس سال میں کیا کیا واقعات ہوئے کیا کیا ہم پر بیٹی بڑے بڑے توفان آئے اور اس توفانی سمندر میں بہتوں نے غوتہ کھایا لیکن پھر بھی ہندوستان نے اس کا سامنا کر کے اپنے مضبوط بازو سے اس کو بھی بہت کچھ بار کیا بہت کچھ اس سال میں باتیں ہوئیں اچھی اور بری لیکن سب میں بڑی بات جو اس سال میں ہوئی ہے سب میں بڑا صدمہ جو ہم کو پہنچا وہ ہمارے راشت پتہ کا گزر جانا پار سال جب اسی موقع پر میں آپ سے کچھ کہہ رہا تھا تو میرا دل ہلکا تھا اور میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ جو بھی کچھ مصیبتیں یا دقتیں ہمارے سامنے آئیں ہمارا ایک زبردست سہارا موجود ہے جو ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا اور ہماری حمد بڑھائے گا اس لیے ہم بے فکر تھے لیکن وہ سہارا گیا اور اب ہمیں اپنی عقل پر اور اپنی طاقت پر ہی بھروسہ کرنا ہے مناسب تھا کہ آج صویرے ہم میں سے بہت لوگ راج گھاٹ پر جائیں اور اپنی شدھانجلی اس پوتر مقام پر پیش کریں مناسب ہے خالی نہیں کہ ہم ایسے چنے ہوئے دنوں پر وہاں جائیں اور کچھ یاد کریں ان کی مناسب تو جو تب ہو کہ اگر ان کا سبق ان کا اکدیش ہمارے دل میں خود جائے اور اسی کے اوپر ہم چلیں اور ہندوستان کو چلائیں تیس برس سے قریب انہوں نے ہندوستان کو آزادی کی کا راستہ دکھایا اور ہلکے ہلکے قدم با قدم انہوں نے ہندوستان کی طاقت بہائی ہندوستان کی جنتہ کے دل میں سے ڈر نکالا اور آخر میں ہندوستان کو آزاد کیا انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہم نے اور آپ نے اپنا فرض کتنا ادا کیا اور کیا پورا کیا ہمارے اوپر بڑے بڑے خطرے آئے اور مصیبتیں آئیں لیکن میرا یہ خیال ہے اور یقین ہے کہ اگر ہم ان کے راستے پر پکی طور سے رہتے تو خطرے بھی نہیں آتے اور اگر آتے تو جلدی سے ختم ہو جاتے اس لیے پہلی بات جو میں آپ سے کہا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دن خاص طور سے اور یوں روز آپ یاد کریں کہ کیا وہ اصول کیا سدھانت ہیں جن پر چل کے ہم نے ہندوستان کو آزاد کیا آپ نے اور ہم نے اور ہم ان پر قائم ہیں کہ ہم کسی اور راستے پر چلنا چاہتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ سے کہا چاہتا ہوں کہ جتہ زیادہ میں نے اس پر سوچا ہے اتہ ہی مجھے یقین ہوا ہے کہ ہندوستان کی آزادی قائم رکھنے کو ہندوستان کی ترقی کے لیے ہندوستان کو ایک دنیا میں بڑا ملک بنانے کے لیے بڑا خالی لمبان اور چوڑان میں نہیں بلکہ ایسا ملک جو بڑے کام کرتا ہے اور جس کی عزت دنیا میں ہوتی ہے ان باتوں کو کرنے کے لیے ہمیں خود بڑا ہونا پڑے گا ہمیں خود اس راستے پر چلنا پڑے گا جو مہاتمہ جی نے ہمیں دکھایا تھا کیا چیز ہے ہندوستان ہندوستان بہت ایک زبردست چیز ہے جو کہ ہزاروں برس پرانی ہے لیکن آخر میں ہندوستان آج کیا ہے جوہاں اس کے کہ جو آپ ہیں اور میں ہوں اور جو لاکھوں اور کرونوں آدمی اس ملک میں بستیں اگر ہم بھلے ہیں اگر ہم مضبوط ہیں تو ہندوستان مضبوط ہے اور اگر ہم کمزور ہیں تو ہندوستان کمزور ہے اگر ہمارے دل میں طاقت ہے اور ہمت ہے اور قوت ہے تو ہندوستان کی وہ طاقت ہو جاتی ہے اگر ہم میں پھوٹ ہے لڑائی ہے اور کمزوری ہے تو ہندوستان کمزور ہے کوئی الگ چیز ہندوستان ہم سے نہیں ہے ہم ایک ہندوستان کے چھوٹے چکڑے ہیں اس کی اولاد ہیں اور اسی کے ساتھ یاد رکھئے کہ جو ہم آج سوچیں اور جو کارروائی کریں اس سے کل کا ہندوستان بنتا ہے بڑی ذمہ داری آپ پر اور ہم پر اور ہندوستان کے رہنے والوں پر ہے جے ہند ہم پکارتے ہیں اور بھارت ماتا کی جے لیکن جے ہند تو جب ہو جب ہم صحیح راستے پہ چلیں صحیح خدمت کریں اور ہندوستان کے میں ایسی بات ایسی باتیں نہ کریں جس سے اس کی شان کم ہو وہ کمزور ہو اس پچھلے سال میں ہم نے بڑی بڑی مصیبتوں پہ ہم ہاگی آئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑی غلطیاں ہم سے ہوئیں بہت کمزوری ہم نے دکھائی اور بہت ہم بہگ گئے اپنے صحیح راستے سے ہم ہندوستان کو بھول گئے اپنے اپنے فرقے کو اپنے اپنے صوبے کو کی باتیں سوچنے لگے اب خودغرضی میں پڑ گئے اور اگر ہم خودغرضی میں اور نفرت میں اور لڑائی جھگڑے میں پڑیں تو ملک گرتا ہے لیکن پھر بھی ان باتوں کی ہم نے برداشت کی اور ہم اس سال اور بعد نئی آزادی کے خالی زندہ نہیں ہیں بلکہ مضبوطی سے زندہ ہیں تگڑے ہیں اور ہماری ہمت کافی ہے تو اس وقت آج کل کی دنیا میں اور ہندوستان میں جبکہ پھر بھی لڑائی کا چرچہ ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہے کہیں لڑائی کا ذکر ہے آئندہ کا ہم کدھر دیکھیں اور کیا کریں آج کے دن خاص طور سے میں کوئی آپ سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کہا چاہتا ہاں اس تا کہوں گا کہ جو لوگ آزادی چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آزادی کو بچانے کو اور اس کے اوپر اپنے کو نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جہاں کوئی قوم غفلت کھاتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے لیکن یہ کہہ کر یہ بھی میں آپ سے کہا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اس لیے اس لیے اپنی فوت اور سامان گھائی کا نیچھایار کرتی کہ کسی کو غلام بنائے بلکہ اپنی آزادی کو بچانے کو اور اگر ضرورت ہو تو دنیا کی آزادی میں مدد کرنے کو بہت دن تک ہم غلام رہے اس سے ہمیں غلامی سے نفرت ہوئی تو ہم اوروں کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں اس لیے آج کے دن خاص طور سے میں آپ کو ایک امن کی بات کہا چاہتا ہوں کیونکہ بنیادی سبق جو مہاتمہ جی نے ہمیں سکھایا وہ امن کا وہ شانتی کا وہ اہنسہ کا ممکن ہے کہ ہم اپنی کمزوری سے پوری طور سے اس راستے پہ نہیں چل سکے لیکن پھر بھی بہت کچھ ہم چلے اور اگر دنیا میں ہندوستان کی ایک زبردست عزت ہے اس وقت کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا آپ نے اور ہم نے کچھ کام کیے کبھی بھرے کبھی بھرے لیکن اگر دنیا اگر ہندوستان کے سامنے جھکتی ہے اور عزت کرتی ہے تو ایک آدمی کی وجہ سے وہ بڑا آدمی جس نے ہمیں آزادی تک پہتایا اس نے دنیا کا سر جھکایا تو پھر دنیا تو اس کے سامنے جھکی اور ہم اس کے سبق کو بھول جائیں یہ کہاں تک مناسب ہے اور ان کے سبق کی بنیاد یہ تھی کہ ہم مل کر کام کریں با آمن طریقے سے رہیں آپ اس میں اتحاد ہو مذہبی جھگڑے نہ ہو اپنے ملک میں اور دنیا میں معلوم ہے آپ کو اس ہندوستان کے ہزاروں برس کے تاریخ میں اور اتحاس میں کیا چیز اُبھرتی ہے کیا چیز بنیادی بھارت کی سبھتا ہے وہ یہ کہ برداشت کرنا وہ یہ کہ مذہبی لڑائیاں نہ لڑنا وہ یہ کہ جو کوئی آئے اس کو فریم سے اس سے برطاؤ کرنا اس کو اپنانا تو ایسے موقع پر جبکہ ہم آزاد ہوئے ہیں کیا ہم اپنے دیش کا ہزاروں برس کا سبق بھول جائیں اور اگر بھولے تو پھر ہندوستان بڑا ملک نہیں رہے گا چھوٹا ہوگا ہم نے اور آپ نے خواب دیکھے ہندوستان کے آزادی کے تو ان خوابوں میں کیا تھا یہ تو نہیں تھا خالی کہ انگریزی قوم یہاں سے چلی جائے اور ہم پھر ایک گرے ہوئی حالت میں رہیں وہ سپن جو تھے وہ تھے کہ ہندوستان میں کرونوں آدمی ان کی حالت اچھی ہو ان کی غریبی دور ہو ان کی بیکاری دور ہو کھانا ملے انہیں گھر ملے رہنے کو کپڑا ملے پہننے کو پہائی ملے سب بچوں کو اور موقع ملے ہر ایک شخص کو ہندوستان میں کہ وہ ترقی کر سکے ملک کی خدمت کرے اپنی اپنی دیکھ بھال کر سکے اور اس طرح سے ملک سارا ملک اٹھے ملک اٹھتے نہیں ہیں تھوڑے آدمیوں کے اونچی کرسی پہ حکومت کے بیٹھنے سے ملک اٹھتے ہیں جب کرونوں آدمی پشحال ہوتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں ہم نے ایسا سپن دیکھا اور اسی کے ساتھ کہ جب یہ دروازیں کھلیں گے جو ہندوستان کے کرونوں آدمیوں کے لئے تو اس میں لاکھوں ایسے نکلیں گے اونچے درجے کے لوگ جو کہ نام حاصل کریں گے اور دنیا پر اثر پیدا کریں گے وہ باتیں ابھی دور ہیں کیونکہ ہم ان جھگڑے فسادوں میں متقلاہ ہو گئے پھنچ گئے لیکن اس کام کو ہمیں پورا کرنا ہے اور جب تک وہ کام پورا نہیں ہوا اس وقت تک ہماری آزادی بھی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک دل کھول کے ہم جے ہندوی کہہ دکھیں اس لیے آپ اور ہم جو اس وقت اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں اس دلی شہر میں اور کہاں کہاں ہندوستان کے کتے ہمارے بھائی اور بہن شرنار تھی مصیبت میں ہیں کچھ کا انتظام ہوا کتنوں کا بھی نہیں ہوا کتے اور کتے اور آج کل کے اور مصیبتوں میں جو ہر چیز کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے مصیبتیں پھیلنی ہیں عام جنتہ پر ان میں پھنسے یہ سب بڑے بڑے سوال ہیں ہم جو ایک حکومت پہ کرسی پہ جن کو آپ نے بٹھایا ہے ذمہ داری ہماری لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک آزاد ملک میں کوئی بڑے سوال حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام جنتہ کا اس میں پورا حل کرنے میں سہیوگ نہ ہو اور مدد نہ ہو خالی آپ کو حق ہے کیا آپ نکتہ چینی کریں آپ اتراز کریں ٹھیک ہے کوئی خاموشی سے ملک نہیں چلتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہر بات منظور کر لیں لیکن اگر آپ آزاد قوم ہیں تو خالی اتراز کرنے سے کام نہیں چلتا اس بوجھے کو اٹھانا ہے سہیوگ کرنا ہے مدد کرنی ہے اور اگر ہم سب اس طرح سے کریں تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوں گے آپ یہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں آپ اپنے سے پوچھیں ایک ایک آدمی اور عورت لڑکا اور لڑکی کیا آپ نے ہندوستان کی خدمت کی روز روز کیا چھوٹی یا بڑی بات آپ نے کی کیونکہ پہلا فرض آپ کا یہ ہے ہمارا اور آپ کا ہر ایک کا کہ ہندوستان کی خدمت کچھ نکچ کریں اگر کچھ نکچ بھی ہم کریں تو وہ ملکہ ایک بہت بڑی ہو جاتی ہے جو بہت آدمی کریں ساری ذمہ داری کچھ افسروں کی اور حکومت کے پرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ہے تو یہ غلط بات آزاد ملک اس طرح سے نہیں چلتے غلام ملک اس طرح سے سوچتے ہیں اور اس طرح سے چلائے جاتے ہیں جب غیر ملک کے لوگ حکومت کریں وہ جو چاہیں کریں لیکن آزاد ملکوں میں آزادی اگر آپ چاہتے ہیں آزادی کے فائدے تو آزادی کے ذمہ داریاں بھی اورنی پڑھتے ہیں آزادی کے بوجھے بھی اورنے پڑھتے ہیں آزادی کا نظام اور ڈسپن بھی آپ کو اٹھانا چاہیے ہم ابھی تک اس بات کو پوری طور سے بھولے نہیں وہ پرانی اپنی عادتیں جو غلامی کے زمانے کے تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر سے بغیر ہمارے کچھ کیے اوپر سے سب باتیں ہو جانی چاہیے تو میں چاہتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ اگر آزاد ہوئے تو پھر ایک آزاد قوم کی تہے سے ہر ایک کو چلنا ہے اور اس ومداری کو اڑھنا ہے اس بوجھے کو اٹھانا ہے ہمارے افسر ہیں حکومت کے پرانے ہیں نئے ہیں ان سے بھی میں کچھ کہا چاہتا ہوں ان کے وہ جو پرانے ڈھنگ تھے بہت کچھ اس میں اچھائی تھی وہ نے رکھنی ہے اب بہت کچھ اس میں برائی تھی وہ انہیں چھوڑنی ہے وہ اب پرانے ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس ملک کو بنانے میں مدد کرنی ہے انہیں جنتا کے ساتھ سہیوگ کرنے میں مدد کرنی ہے ان کو جنتا جنتا کا سہیوگ اپنے طرف کھیچنا ہے اس لیے اب کافی آج کل آپ جانتے ہیں ایک بدنامی بھی ہے ہمارے گورنمنٹ کے کام کی ہر طرف تو جو ہمارے بڑے افسر ہیں اور چھوٹے افسر ہیں میں چاہتا ہوں وہ سوچیں اور سمجھیں کہ ایک امتحان کا وقت ہے ان کا جیسے ہمارا اور ہر ایک کا اور خاص کر کے ہر ایک شخص کا جو کہ ایک ذمہ داری کی جگہ ہے اور وہ اپنے کام کو ایک سچائی سے ایمانداری سے اور ذمہ داری سے کرے اور بغیر کسی کی طرف داری کیے کیونکہ جہاں کوئی افسر یا ذمہ دار شخص طرف داری کرتا ہے تو وہ اپنے جہے کے قابل نہیں رہتا ہمیں قابل آدمی چاہیے بڑے بڑے کام کرنے کے لئے لیکن قابلیت سے بھی زیادہ ضروری بات ہے سچائی ایمانداری اور ایک ایک سیوہ کا بھاؤ اگر ہم خدمت نہیں ٹھیک کرتے اور اگر ہمیں سچائی نہیں تو پھر ہماری قابلیت ہمیں کسا لے جائے گی وہی قابلیت سے سبق جو ہمیں یاد کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس ملک کو چلانا ہے سچائی کے راستے پر اور سچائی کا راستہ ایک بنیادی سبق تھا جو مہاتمہ جی نے ہمیں سکھایا اور جس پر کم و بیش ہم اتنے برس چلے اور جس سے ہندوستان کی عزت دنیا میں ہوئی اور جس سے اس وقت تک حالانکہ ہم کمزور لوگ ہیں اور اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں پھر بھی جس سے کتے لوگ دنیا کے اب تک ہندوستان کے طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی سیاست میں ایک نیا ڈھنگ کیا عام طور سے سمجھا جاتا تھا کہ سیاست ایک ایک فریب کی چیز ہے ایک جھوٹ بولنے کی لیکن ہندوستان کی سیاست راج نی تھی جو گاندھی جی نے ہمیں سکھائی اس میں جھوٹ و فریب نہیں انہوں نے رکھا تھا لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ چالبازی سے ملک بڑھتے ہیں چالبازی سے نہ انشان بڑھتا ہے شاید تھوڑا کبھی اسے فائدہ ہو جائے نہ ملک بڑھتے ہیں خاص کر جو ملک بڑے ہونے کی جرت رکھتے ہیں دنیا میں وہ دھوکہ دے کے اور چال دے کے اس طرح سے نہیں آگے بہت بڑھ سکتے ہیں وہ اپنی ہمت سے اور سچائی سے اور بہادری سے اور خدمت سے بڑھتے ہیں اس لیے یہ سبق خاص طور سے ہمیں یاد رکھنا ہے اس وقت اور ہمارے دل میں جو ایک رنجش ہے جو ایک عدعوت ہے اس کو بھی نکالنا ہے ٹھیک ہے جب خطرہ آئے اگر کوئی ہمارا دشمن ہو تو اس کا سامنا ہم کریں گے لیکن اگر دل میں ہم رنجش رکھیں اور عدعوت رکھیں اور حسد رکھیں اور غصہ رکھیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں ہماری طاقت ضائع ہو جاتی ہے اور ہم بڑے کام نہیں کرتے ہیں راج نیتی کیا چیز ہے اور دیش کا کام کیا چیز ہے راج نیتی ایک نیتی ہے لیکن آخر میں دیش چلتا ہے اس طرف جدھر لاکھوں اور کروں آدمی کام کر کے چلاتے ہیں دیش کا سب کام ہوتا ہے ان لاکھ کروں آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے کام کو مل کر دیش کی دولت کیا ہے جو آپ آپ لوگ سب لوگ اور دیش کے لوگ اپنی محنت سے کماتے ہیں کوئی دولت اوپر سے تو آتی نہیں یعنی دیش کا کام مجموعہ ہے کروں آدمیوں کے کاموں کا اگر ہم دیش کے غریبی نکالیں گے تو ہمیں اپنی محنت سے کام کر کے دولت پیدا کر کے اس کو کر سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں باہر سے دولت آئے اس کا ہم بچوارہ کریں چاروں طرف سے مانگے آئیں چاہے پرانت ہو چاہے سنس تھائیں ہو وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے جنتہ کی محنت سے آتا ہے جو محنت سے جنتہ کماتی ہے جو کھیت میں زمیدار کسام کماتا ہے جو کارخانے میں کماتا ہے جو دکان میں کماتا ہے اس طرح سے دیش کی دولت بڑھتی ہے دھن بڑھتا ہے اور دیش ترقی کرتا ہے اس لیے ہمیں ہمارے اور آپ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں دیش ترقی کرے تو اوروں کو صلاح دینے سے کام نہیں چلتا بلکہ یہ دیکھنے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دیش کو آگے بہانے میں ہم اپنے کام سے اور سیوہ سے اس کی دیش کو کتہ بڑھاتے ہیں اور اس کی دولت اس کی جمع کرتے ہیں اگر اس دھنگ سے ہم دیکھیں تو ہم اپنے دیش کو تیزی سے بہائیں گے مضبوط کریں گے اور دنیا میں ایک آلی شان دیش بنائیں گے اور اگر ہم خالی سوچیں گے لوائی جھگوا آپ کی اور اوروں کے ساتھ تب ہم کمزور رہیں گے اور دنیا جو ہماری قدر کرتی تھی مہاتمہ جی کی وجہ سے وہ بھی قدر کم کرنے لگے لگے اس لیے آج کا دن ٹھیک ہے کہ ہم سوچیں اپنی کس طرح سے اکثر ہم میں مسیبتوں پہ ہم حاوی آئے پسلے سال میں ٹھیک ہے کہ جو جو بڑے کام اس سال ہوئے ان کو ہم سمجھیں اور سوچیں اور کچھ غرور بھی اس پہ کریں قومی غرور کوئی انسانی غرور نہیں لیکن اور بھی زیادہ ٹھیک ہو اگر ہم اپنی کمزوریوں کے طرف دیکھیں اور جو جو بات رہ جائے ان کے طرف دیکھیں اور جو غلط باتیں ہوئیں پچھلے زمانے میں ان کو دیکھیں اور دیکھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے بنیادی طور سے جو صدحانت و اصول ہمارے سامنے رہے ہیں ان کو پھر صاف کریں جھنڈلا نہ ہونے دیں اور اس راستے پر جو کہ ہمارے راشت پتا نے ہمارے سامنے رکھا اس راستے پر چلیں اور وہ زہر جس نے آکے ہندوستان کو اپتہ تباہ کیا ہندوستان کے چکڑے کیے اور ہندوستان میں پھیلا زہر سامپردائک ساکا پھر قیوارانہ زہر کامینالزم اس کو اس ملک میں نہیں بہنے دیں اور میں چاہتا ہوں آپ کو آگاہ کرنا اس کا پوری طور سے کیونکہ ہم ایک دفعے غفلت میں پڑے اس زہر میں پھیل کر کافی ہندوستان کو نفتان پہنچایا اور آخر میں وہ زبردست صدمہ ہم کو پہنچایا کہ ہمارے دیش کے راشت پتا ان کو ان کو ختم کیا اس کا ایک زبردست اثر دیش پر ہوا اور ہو نہیں تھا لیکن لوگوں کی یادیں بہت دور تک نہیں چلتی اور جلدی بھول جاتے ہیں وہ اور میں دیکھ رہا ہوں پھر سے کچھ لوگ بھٹک رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پھر سے کچھ لوگ غلط لوگ سر اٹھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پھر سے ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ جنتہ کو دھوکہ دے سکتی ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ اس کو سوچیں اور سمجھیں کیونکہ یہ خطرناک بات ہے مجھے آج نہیں جب سے ہندوستان کی میں خدمت کرتا ہوں مجھے ایک بھروسہ تھا مجھے یقین تھا اتخاب تھا کہ ہندوستان ایک زبردست آزاد ملک ہوگا اب کوئی طاقت آخر میں اس کو روک نہیں سکتی کیونکہ جس طاقت کو ہم بنا رہے تھے وہ ایک اندر کی ہمارے دل کی طاقت تھی وہ کوئی ایک محض اوپری ہتیار کی خالی نہیں یا مجھے بھروسہ رہا اور اس بھروسے اور یقین پر میں نے کام کیا اور اس بھروسے اور یقین پر میں آج کام کرتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی پیدا کرنا تنگ خیالی پیدا کرنا اور اس طرح کی سامپردائکتہ کو کھیلانا تب مجھے دکھ ہوتا ہے اور رنج ہوتا ہے اور شک ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی و بہن کہاں بھولے بھڑھ کے پھرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھارت کو بہائیں گے لیکن بھارت کی جل کو کھوٹتے ہیں اور بھارت کی شان کو وہ پہ دھبا جالتے ہیں اس لیے آپ آگاہ ہوئیے اس بات سے کیونکہ اگر کوئی چیز بھارت کو نقطان پہنچا سکتی ہے تو ہمارے دل کی کمزوری اور ہمارے دل کا چھوٹا پن کوئی باہر کا دشمن نہیں پہنچا سکتا ہے کافی ہماری طاقت ہے اور کافی ہماری طاقت بڑھے گئے لیکن اگر ہم اپنے ہی کو بھول جائیں اپنے اپنے بڑے بزرگوں کے سبق سبق کو بھول جائیں اور اپنے اتحاد کو بھول جائیں تب صرف باہر کے دشمن کی کیا ضرورت ہوئی پھر تو ہم خود ہی خودکشی کرتے ہیں اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اس زہر کو جس نے ہندوستان کو اتا کمزور کیا ہے اس 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 کو اپنے پاس نہ آلے دیں اس زہر نے ایک طرف سے ایک طرف سے بڑھ کر ہندوستان کے ٹکڑے کیے اس زہر نے پھر اس ہندوستان میں پھیل کر ہمیں کمزور کیا اور ایک ایسا دھکا لگایا اور اتنا ظلیل کیا کہ دنیا کے سامنے ہمیں سر جھکانا پڑا تو پھر اگر آج کے دن ہم ان باتوں کو سوچیں اور ان باتوں کو سوچ کر ہم اپنے دل کو صاف کریں اور دل کو مضبوط کریں اور پھر سے اپنی پرانی پتگیاں کو لیں دیش کی خدمت کرنے کی سچائی سے اور مہاتمہ جی کے راستے پر چل کے تب آج کا دن بھلا ہے اور تب ہمیں حق ہے جائہند کرنے کا لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اور اپنے جھگڑوں میں اور تنگ خیالی میں پڑے ہیں تب آج کا دن مبارک آپ کو نہیں ہوگا تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ وہ ہم گھر جائیں گے یہاں سے اور اپنے کام دھندوں میں لگیں گے لیکن اس کام دھندے کے ساتھ ہم سوچیں گے کہ آخر ہم جو اس دیش میں پیدا ہوئے تو کیا ہمارا کرتبہ ہے کیا اس پچھلے زمانے میں ایک 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 مہا پرش ہمارے دیش میں آیا تھا جس نے دنیا کو جگایا ہندوستان کو تو ایک ایک آزاد کیا اور بہایا کیا اس نے کیا کیا سبق سکھایا کیا ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں کہ نہیں ان باتوں کو آپ پوچھئے اپنے دل سے اور اس بات کا آپ ارادہ کر دیجئے کیا آپ کچھ بھی کریں گے کوئی بری بات نہیں ہوگی کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کوئی انسان یا یا کوئی ملک کی چڑھ میں سے ہو کے اپنے کو اوچا نہیں کرتا ہے گھٹنے کے بل چل کے اور سر جھکا کے ہم آگے نہیں جانا چاہتے ہیں ہم تن کے شام سے جو سچی بات ہے اس کو کہہ کر اور سچائی کے راستے پہ چل کے ہم آگے بڑھیں تو ہماری طاقت بھی بڑھے گی اور دنیا میں ہماری عزت بھی بڑھے گی اور اس وقت کسی دشمن کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ ہمارا سامنا کریں تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیں اور ان کو یاد رکھ کے آج کا دن منائیں اور پھر پھر سے جب ایک سال گزرے گا اور ہم آپ یہاں یا کہیں ملیں تو پھر اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ ہم ہندوستان کو کہیں زیادہ اوچا پائیں گے اور ہندوستان کے سوال سب حل تو نہیں ہو جائیں گے لیکن پھر حل ہونے کے راستے پر ہوں گے اور ہمارے عام جنتہ کی مصیبتیں کم ہوں گے آخر میں یہ آپ یاد کریں کہ ہم لوگ ایک زمانے سے جہاں تک ہم نے طاقت تھی اور قوت تھی ہم نے ہندوستان کی آزاگی کی مشال کو اٹھایا ہمارے بزرگوں نے اس کو ہمیں دی تھی ہم نے اپنے طاقت کے بموجب اس کو اٹھایا لیکن ہمارا زمانہ بھی اب ہلکے ہلکے ختم ہوتا ہے آپ کے اوپر اس مشال کے اٹھانے کا اور جلائے رکھنے کا بوجھا ہوگا آپ جو ہندوستان کی اولاد ہیں ہندوستان کے رہنے والے ہیں چاہے آپ کا مذہب کچھ ہو چاہے آپ کا صوبہ یا پرانت کچھ ہو آخر میں آپ کا ایک ایک کا فرض ہے اس مشال کو جلائے رکھنے کا شام سے اور اس وہ مشال آزادی کی ہے اور امن کی اور سچائی کی یاد رکھئے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور گزرتے ہیں لیکن ملک اور قومیں عمر ہوتی ہیں وہ کبھی گزرتی نہیں ہے جب تک کہ ان میں جان ہے جب تک کہ ہمت ہے اس لیے اس مشال کو آپ قیم رکھئے اور جلائے رکھئے اور اگر ایک ہاتھ کمزوری سے ہٹتا ہے تو ہزار ہاتھ اس کو اٹھا کر جلائے رکھنے کو ہر وقت حاضر ہو جائے ہن